پہاڑوں کے دامن میں واقع گاؤں اسلام پر ظلہ سواد کا ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان کا وہ واحد گاؤں ہیں جہاں سولہ سترہ ہزار کی آبادی میں ایک بھی شخص بیروزگار نہیں ہے اس کے علاوہ گاؤں اسلام پر اپنے ہنرمند باسیوں کے وجہ سے نہ صرف اندرون ملک بلکہ بیرونی ممالک کے سر ترین خطوں میں ایک ایسے گاؤں کے طور پر پہچانا جاتا ہے جہاں بھیڑ بکریوں کے اون سے رنگ برنگی گرم آلہ کوالٹی کی چادریں اور شولیں تیار کی جاتی ہیں یہاں سیزن میں ماہانہ تقریباً تین عرب روپے کا کاروبار ہوتا ہے اسلام پر گاؤں کی تاریخ ہزاروں سال پر محیط ہے یہاں بدمت کے آثار جا بجا بکھرے پڑے رہتے تھے جو وقت کے ساتھ ساتھ مادوم ہو گئے اسلام پر گاؤں کو سلام پر لکھا اور پڑھا جاتا ہے اس حوالے سے ایک الگ روایت مشہور ہے اور وہ یہ ہے کہ مذکورہ گاؤں کے فلق بوس پہاڑوں میں سے ایک زلہ سبات اور زلہ بونیر کی سرحد کا کردار بھی ادا کرتا ہے تو اسی وجہ سے مشہور ہے کہ جب بھی کوئی بونیر سے سبات آتا تھا یا سبات سے کوئی بونیر جاتا تھا تو مقامی لوگ دست بستا کھڑے ہو کر ہر آنے جانے والے کو سلام کیا کرتے تھے اس وجہ سے علاقے کا نام سلام پر پڑ گیا گاؤں میں لوے سڑ پر قائم سکول چونکہ گورنمنٹ اسلام پر ہائی سکول ہے اور اس کے علاوہ اسلام پر تک جانے والی سڑ پر نصب ایک بورڈ پر اسلام پر لکھا گیا ہے اس وجہ سے زیادہ ترجیح اسی نام کو دی جاتی ہے اسلام پر آج کل پوری دنیا میں سرد موسم کے حامل خطوں میں اپنے ہنرمندوں کی وجہ سے مشہور ہے یہاں تیار ہونے والی چادریں، گرم شال، پکول، ان سے بنی روایتی ٹوپی اور واسکٹ نہ صرف اندر انہیں ملک بلکہ افغانستان، روس، یورپی ممالک اور دنیا کے ہر اس خطے میں بھیجی جاتی ہیں جہاں درجہ حرارت منفی رہتا ہے سن 1998 میں گاؤں کی مردم شماری کی گئی تھی جس کی روشنی میں مضافات کو ملا کر اسلام پر کی آبادی 536 گھرانوں پر مشتمل تھی اس وقت یہاں پر سترہ سو تک گھرانے آباد ہیں جن کی کل آبادی سولہ سے سترہ ہزار بنتی ہے آبادی کا ستر فیصد حصہ کھڑے کے کام سے وابستہ ہے باقی ماندہ تیس فیصد میں بیشتر محکمہ پولیس اور دیگر سرکاری محکموں میں بڑسرے روزگار ہیں اس کے علاوہ یہاں زراد سے بھی لوگوں کی اچھی خاصی تعداد وابستہ ہے پورے گاؤں میں ساڑھے چار پانچ ہزار کھڑے ہیں کھڑے سے مراد زمین میں کھودا گیا وہ مقصوص کتائے زمین ہے جہاں بیٹھ کر ہنرمند روایتی مشینوں سے چادر تیار کرتے ہیں ہر کھڑے پر تین سے چھے تک چادریں یا شالیں روزانہ کی بنیاد پر تیار ہوتی ہیں اس حساب سے کہا جا سکتا ہے کہ گاؤں اسلامپور میں روزانہ پندرہ تا سولہ ہزار مختلف کوالٹی کی چادریں اور شالیں تیار ہوتی ہیں ایک چادر یا شال کی قیمت پانچ سو سے لے کر چالیس ہزار روپے تک ہے اور یہ نرخ معمول کے مطابق ہیں یہاں بساوقات آرڈر پر تیار ہونے والی چادروں کی قیمت ایک لاکھ روپے سے بھی متجاوز ہوتی ہے ناظرین اس گاؤں میں بنیادی سہولیات کا بھی فقدان ہے ایک بنیادی صحت مرکز ہے اور وہ بھی تین ساڑھے تین کلومیٹر دور یہاں چمڑے کی بیماریاں عام ہیں اس طرح گاؤں میں نکاسی آپ کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے چونکہ گاؤں پہاڑوں کے دامن میں واقع ہے اس لیے یہاں پر گھروں میں کھڑ تعمیر نہیں کیا جا سکتے زمین پتھریلی ہے تو لٹرین کا گندہ پانی بھی بالآخر نہر میں ہی ملتا ہے پھر اسی پانی کے استعمال کی وجہ سے گاؤں کے ہر چوتھے یا پانچوے شخص کو ہیپٹائٹس اے بی یا سی میں سے کوئی ایک لاحق ہے گاہے گاہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا پر ان مسائل کے حوالے سے بات کی گئی ہے مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلا ناظرین حکومت وقت کو چاہیے کہ ان مسائل کا حل بروقت نکالا جائے